جی ناظرین اسلام علیکم دو خبریں ہیں اور دو ایسی خبریں ہیں جن پر سوشل میڈیا پر بری ڈیبیٹ ہو رہی ہے ایک خبر تو یہ ہے کہ دو کپتانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے دو مشہور کریکٹرز کے درمیان جنگ ہو رہی ہے جنگ ان کی براہ راست نہیں ہو رہی ہے جنگ ان کے ماننے والے ان کے جاننے والے ان کے پہچاننے والے کے ذریعے ہو رہی ہے یعنی ان کے جو ٹرول فیکٹرز ہیں وہ ان کے ذریعے ہو رہی ہے ایک کپتان ہے عمران خان صاحب اور ایک کپتان ہے شاہد آفریقی صاحب ان دونوں کے درمیان اور یہ بات بڑھتی جا رہی ہے یہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے یہ ٹرینڈ چلتا ہی جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا کر لیا کہ الٹی میٹلی اس پر بات کرنا ضروری ہو گئی ہے تو اس پر آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اصل مسئلہ کیا ہے عمران ریاض خان صاحب نے اس پر کیا بات کی شاہد آفریقی نے اس پر کیا ریسپان کیا کرکٹر کون تھا بڑا تھا مشہور کون تھا اس کے اوپر بات کریں گے دوسرا عرفان صدیقی صاحب نے ایک جو انکوائری کمیٹی کا مطالبہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو جیل میں تیس پینتیس لاکھ روپے کے کھانے کھا گئے تو یہ جناب کہاں گئے کھانے اچھا میں بہت زیادہ عرفان صدیقی صاحب کی اس بات سے اور اس انکوائری سے کوئی اگری نہیں کرتا آپ کو بتا ہے کوئی زی ہو شخص کوئی چھے مہینے میں پینتیس لاکھ کے کھانے نہیں کھا سکتا اور یہ بڑا رقیق سا الزام ہے عمران خان کے اوپر وہ وزیراعظم رہے ہوئے ہیں پاکستان کے تو پینتیس لاکھ روپے کھانا کھا لیا یہ اسی طرح کے الزامات ہیں کہ نواز شریف کی فیکٹری کے اندر پچاس پانچ چار سو انڈین کام کرتے ہیں یا نواز شریف نے وہ کارگل کی میٹنگ ہو رہی تھی اور نواز شریف نے کہا نہیں جی سیری پائے لے آئے سیری پائے لے آئے وہ بھی جہور تھا وہ بھی ایک پروپیگنڈا تھا یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے تو جن لوگوں نے تکلیفیں اور عرفان صدیقی صاحب نے خود یہ تکلیفیں برداشت کی اور تو انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں اور اب عمران خان پہ برا وقت آیا یہ وقت گزر جائے گا اسی طرح نواز شریف صاحب پہ برا وقت آیا تھا اس وقت لوگوں نے بڑا تھٹھا اڑایا وہ وقت گزر گیا ہے تو اس وقت سنسبل بات یہ ہے کہ اس حد تک مخالفت میں آگے جائے جائے کہ واپسی کا رستہ برکرہ رہے جو لوگ اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں وہ بعد میں بھگتے بھی ہیں پینتس لاکھ کا کھانا یہ ایک وزیراعظم پر آپ الزام لگا رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا الزام نہیں ہے اور اس کی انکوائری اتنا بڑا آدمی جو خود قلم کی طاقت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ میرے خیال مہر فان صدیقی صاحب کو یہ کوئی اچھی روایت قائم نہیں کر رہے یہ اگر اس نہج پہ چلیں گے تو پھر آگے بہت زیادہ پھر تو یہ دس دس روپے پہ آ جائیں گے اگر اس طرح ہم لوگوں کے کھاتے نکلوانے لگ جائیں تو پھر تو کوئی بھی یہاں پہ شریف نہیں بچے گا کسی کے کھاتے نہیں بچے گا کسی کے اگر لوگوں کی روٹیاں بوٹیاں گرنے لگ جائیں تو پھر تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے تو میرے خیال میں یہ جو اس طرح کی انکوائری کمیٹی ہے تیس پینتس لاکھ کے کھانے عمران خان جیل میں ہیں تیس پینتس لاکھ کے کھانے ان کو کوئی لا کے دے رہا ہوگا تو اس کو پوچھیں بجائے اس کے کہ وہ شخص جو قید ہے اس کو آپ سوال کرنے لگ جائیں تو بھائی اور قید میں کس کی ہے وہ پولیس کی قید میں نہیں ہے وہ جیل کی قید میں نہیں ہے یہ میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کن کی قید میں ہے تو عمران خان کو کون کھانے لا کے دے رہا ہے ان سے سوال کریں عمران خان کو بیچ میں کہا رکڑے عمران خان کا کم از کم اس معاملے میں اور بے شمار قصور ہوں گے بے شمار غلطیاں ہوں گی نو مئی بھی ہوگا ریاست کے خلاف جنگ بھی ہوگی بیانیاں بھی ہوگا یہ ذرا تھوڑی سی رقیق بات ہے یہ آپ کے منصب کو سوٹ نہیں کرتی یہ آپ کی پرسنیلٹی کو سوٹ نہیں کرتی یہ ذرا اچھی بات نہیں ہے شاہد آفریدی اور عمران خان کی جو جنگ ہے اس پر بیعت کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کچھ واقعات آپ کچھ نہ توں بھئی عمران خان بہت مقبول کرکٹر ہے بہت مقبول کرکٹر ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ شاہد آفریدی بھی بہت مقبول کرکٹر ہے یونس خان نے جو کہ پاکستان کے سب سے زیادہ کامیاب کرکٹر ہے یہ نمبر آف رنز کے حساب سے نمبر آف سنچریز کے حساب سے ویسا بیٹسمن پاکستان نے پیدا ہی نہیں کیا اس بیٹسمن نے ایک قصہ سنایا کہ یونس خان صاحب کھیل رہے ہیں ایک سو پچاس ساٹھ پہ اور جناب اس دوران شاہد آفریدی نے آنا ہے اور یونس خان صاحب آگے سوچ رہے ہیں کہ ڈبل سنچری بنائے لوگوں کو ان کی ڈبل سنچری سے اور ان کے پتہ نہیں دس ہزار رنز ہونے والے ہیں اس سے دلچسپی نہیں ہے دوسری سے جانب کوئی اور کرکٹر ہے اس کے پچاس ہونے والے ہیں اس کی ففٹی سے دلچسپی نہیں ہے جو سپیکٹیٹرز ہیں جو عوام ہیں جو تماشائی ہیں ان کی دلچسپی صرف اس پہ سے ہے کہ یہ یونس خان نے خود قصہ سنایا کہ جو اگلا کرکٹر ہے وہ شاہد آفریدی ہے اس نے تین گہدے کھیلنی ہے پانچ گہدے کھیلنی ہے بس وہ ہے اچھا اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ یونس خان بھی آؤٹ ہو جائے دوسرا بھی آؤٹ ہو جائے تاکہ شاہد آفریدی آج تو یونس خان نے ہستے ہستے یہ قصہ سنایا کہ شاہد آفریدی اتنے بابلر کرکٹر ہے شاہد آفریدی جیسے کرکٹر تھے میں ان کی کرکٹ سے بلکل لگری نہیں کرتا وہ مار دھار سواچار پاکستان کو میچ جتاتے نہیں تھے لیکن وہ بس انچے انچے چھکے مارتے تھے وہ اپنی پہلی سنچری کی وجہ سے بہت پاپلر ہوئے جو سری لنکا میں انہوں نے بنائی فاسٹس سنچری تھی اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے بہت پاپلر ہو گئے انہوں نے اس پاپلرینٹی کا فائدہ ہدایا ٹیم میں بہت ارسار ہے سپین بولر بہت اچھے تھے لیکن بیٹسپین وہ اس نے کارنامے نہیں انداز کر لیکن مقبول بہت تھے سنسیشن تھے ساری دنیا میں ڈیمانڈ ان کی زیادہ تھی لیکن کیا وہ عمران خان جیسے کامیاب کرکٹر تھے نہیں وہ بالکل عمران خان جیسے کامیاب کرکٹر نہیں تھے عمران خان ان کے مقابلے میں بہت زیادہ کامیاب کرکٹر تھے عمران خان بہت زبردست بولر تھے آل راؤنٹر بیٹھے عمران خان نے پاکستان کو ورلڈ کپ بیٹھ جیتا ہے یہ کریڈٹ عمران خان سے نہیں لیا جا سکتا آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان کے طرز تخاتم سے اختلاف کر سکتے ہیں وہ آپ کا بالکل حق ہے آپ ان کی ریاست کے خلاف جو پالیسی ہے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں فوج کے خلاف جو انہوں نے پروپیگنڈا مشینری بننے کا ارادہ کیا اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاہد آفریدی عمران خان سے بڑے کریکٹر تھے یہ اگر آپ کریں گے تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی بلکہ کافی زیادہ زیادتی ہوگی یہ بات اس طرح شروع ہوئی کہ ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا اور ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں شاہد آفریدی یہ کہہ رہے تھے کہ سیاست میں کچھ اس طرح کی بات کے سیاست میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے دوسروں کو بھی سہارا دینا پڑتا ہے سب کی بات ماننی پڑتی ہے سب کی بات سننی پڑتی ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کچھ اس مانوں میں وہ ویڈیو وہ ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو گئی پھر اس کے بعد عمران ریحظ خان صاحب نے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کیا تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے پھر پھر کس نے کیا کیا یہ سارے آہ بھول گئے پھر کچھ سمجھ نہیں آیا کی کیا ہوا پھر ایک طرح کے ٹرولز فیکٹرییاں آ گئیں کوئی اسے بلا بلا کہہ رہا ہے کوئی اس کو برا بلا کہہ رہا ہے کوئی شاہد آفریدی کو بھی پھر بیچ میں آ کے اب جواب دینا پڑا کہ بھئی وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی کہ پروپیگنڈا مشی کیا ہوتا ہے سچ کیا ہوتا ہے جھوٹ کیا ہوتا ہے اور جو ہے کیا جو ہے صحافی ایسے بن جاتا ہے اس طرح کا اب جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں سامنے آنے شروع ہو گئیں اب جب اس طرح کی چیزیں سامنے آنے شروع ہو گئیں ہیں تو ظاہرت دونوں طرح کے سوشل میڈیا کے سپاہیوں کو کمک ملی انہوں نے اپنے اپنے کمانڈروں کو اپنے اپنے سپاہ سالاروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا کسی نے دلیل سے بات کی لیکن دلیل ذرا کم کم نظر آئی زیادہ تر گالم گلوج کا سوشل میڈیا پر رجحان رہا ہے یہ باتیں کافی زیادہ پھیلتی چاہیے یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے اچھا کیا اس سارے کا مقصد شاہد آفریدی کو عمران خان کے مقابلے میں کھڑے کرنا ہے تو شاہد آفریدی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں اگر عمران بھائی نہ ہوتے تو میں آج کرکٹر ہی نہ ہوتا تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی ہے اور اگر کسی کیمپین کے ذریعے کسی نادیدہ ہاتھ کے ذریعے شاہد آفریدی کو عمران خان کے مقابلے میں عمران خان کا توڑ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تو سچی بات ہے اس کیمپین سے اس کی بڑی ہیلپ ہو رہی ہے اس لیے کہ اس سے پہلے نہ کسی نے ایسا سوچا تھا نہ کسی نے ایسا گمان کیا تھا لیکن اب سب نے ایسا سوچنا شروع کر دیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک بحث نہیں تھی اور وہ بحث تخلیق کی گئی ہے وہ بحث سٹارٹ کی گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال نہیں تھا وہ خیال ڈالا گیا ایک خیال تخلیق کیا گیا ایک گمان کریئٹ کیا گیا ہے یہی آج کل کے سوشل میڈیا کا ہے شاہدہ افریدی عمران خان سے بڑے ہیں یا نہیں یہ بحث تھی نہیں لیکن یہ بحث تخلیق کی جاری ہے اس کے پیچھے کون کون ہے میرے خیال میں وہ سارے ہیں جو اس بحث کا حصہ ہے کچھ جانتے بوچھتے کچھ نہ دانی میں فیلوہ کتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی